اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم گھر پہ بلکل بزار جیسی ایک دم کرسپی اور ایک ایک دانہ الگ الگ بینا کسی کون فلور کے بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ آسان ٹپس کے ساتھ میں آج آپ کو پیاز فرائی کرنے بتاؤں گی تو رمضان کی ایک اور تیاری کر لیتے ہیں پیاز کو فرائی کریں گے اس کے علاوہ جی شامی کباب بنائیں گے چنے بوائل کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی تیاری ہے جو پہلے سے کر کے رکھنی ہے تاکہ رمضان میں آپ کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے ریسی پی کو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ریسی پی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے پیاز لیا ہے پیاز کا میں نے چلکا اتار کے اور اس کے بعد میں نے ان کو بہت اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ڈرائے کپڑے سے یا پھر ٹوچو پیپر سے پیاز کو بہت اچھا ڈرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پیاز کو ڈرائے کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو پیاز کا یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اب یہاں پہ ٹپ نمبر ایک ٹھیک ہے پیاز کو کرسپی بنانے کے لیے ہم نے پیاز کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اب یہاں پہ طریقہ نمبر ایک یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو چھوڑی سے کٹیں لیکن اگر آپ اس کو چھوڑی سے کٹ رہے ہیں تو آپ نے بلکل باریک کٹنا ہے جتنا باریک آپ اس کو کٹ سکتے ہیں پیاز کو اتنا باریک آپ نے اس کو کٹنا ہے موٹا پتلا نہیں کٹتا ہے پوری پیاز کو آپ نے ایک جیسا کٹنا ہے تو یہ دیکھیں پیاز اتنی باریک ہونی چاہیے موٹی پتلی کٹیں گے جو پتلی ہوگی اس پہ فوراں سے کلائر آ جائے گا جب آپ اس کو فرائے کریں گے اور جو موٹی ہوگی وہ دیر سے ہوگی تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اگر چھوڑی سے مشکل لگتا ہے ایک جیسی پتلی پیاز کٹنے میں تو پھر سب سے سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو سلائسر سے کٹیں ٹھیک ہے سلائسر سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساری پیاز ایک جیسی کٹے گی اور جلدی بھی کٹ جائے گی ٹھیک ہے میں نے آپ کو دو طریقے بتایا ہے چاہیں تو آپ چھوڑی سے کٹیں چاہیں تو پھر آپ سلائسر کا استعمال کریں تو یہ دیکھیں میں نے تو سلائسر کا استعمال کیا ہے اور یہ دھیر ساری پیاز جو ہے ہمارے پاس کٹ کر آ گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے اچھی کرسپی پیاز فرائے کرنے کے لیے کہ پیاز باریک ہونی چاہیے موٹی پتلی نہیں ہونی چاہیے جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو ساری پیاز جو ہے ایک ہی گو میں فرائے ہوگی اور اچھی کرسپی فرائے ہوگی سب سے بڑی بات ٹھیک ہے یہ کام ہمارا ہو گیا ہے دوسری طرف میں نے کیا کیا ہے کباب کا مسالہ شامی کباب کا مسالہ میں نے تیار کر لیا ہے چکن شامی کباب میں بنا رہی ہوں بہترین ماشاءاللہ سے شامی کباب کا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے شامی کباب کیسے بنانے ہیں کیسے فریز کرنے ہیں ایک پوری ریسپی الگ سے بنی ہوئی ہے اوپر آئے لنک میں دے دوں گی اب وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہاں پر پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پیاز فرائے کرنے کے لیے اور یہ بہترین گرم ہو چکا ہے بہت اچھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی آنچ کو تیز رکھنا ہے ٹپ نمبر ٹو آنچ کو تیز رکھنا ہے آئل گرم ہونا چاہیے پھر آپ نے اس میں ڈالنی ہے پیاز اب یہاں پہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے آئل اگر گرم نہیں ہوگا آچھا والا آنچ تیز نہیں ہوگی تو پیاز آئل سوک کر لے گی سارا کا سارا پھر آپ کی پیاز آئل ہی ہو جائے گی اور پھر ان میں کرسپ نہیں آئے گا آپ کچھ بھی کر لیں گے تو یہ ایک ٹپ ہے اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تیز آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے اور آئل اچھا گرم ہونا چاہیے یہ ٹپ نمبر ٹو تھی کچھ لوگ کون فرول لگاتے ہیں فریز کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ایک ہی گوہ میں ہم پیاز کو فرائی کریں گے دیکھیں یہاں پہ پیاز بلکل ہلکی پھلکی ہو چکی ہے تیرنا سٹارٹ ہو چکی ہے بلکل جتنا بھی پانی تاں پیاز کا ڈرائی ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا ہے مسلسل چلاتے ہوئے اس کو فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساری پیاز پہ ایک جیسا کلر آئے گا یہاں پہ آپ نے چمچ کو بلکل نہیں روکنا ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے چمچ روک لیا یا ادھر ادھر ہو گئے تو آپ کی پیاز جل جائے گی تو یہ دیکھیں پیاز پہ بڑا اچھا بہترین کلر آ چکا ہے اب ہم پیاز کو نکالنا سٹارٹ کریں گے لیکن آنچ کو ابھی بھی آپ نے ہلکا نہیں کرنا ہے اگر آپ آنچ کو ہلکا کریں گے تو یہ جو آئل ہے نا یہ پیاز سو کر لے گی اور پھر پیاز آئلی ہو جائے گی اور پیاز کرسپی نہیں بنے گی تو آپ نے آنچ کو تیزی رکھنا ہے اور اس کے بعد چھنی کے مدد سے آپ نے پیاز کو نکالنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا بہترین ماشاءاللہ سے ہماری پیاز پہ کلر آیا ہے اب یہاں پہ آپ نے چھنی کے مدد سے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس میں سے آئل جو ہے وہ نکلنے دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تقریبا تقریبا سارا آئل ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے جتنے بھی کترے گر رہے تھے ہم نے گرنے دیا ہیں اور اس کے بعد کسی بھی ڈرائی سرفیس پہ جہاں پہ پانی وانی نہ ہو وہاں پہ پوشو پیپر پھیلا لیں وہ الگ الگ ہو اب دوسرا بیچ ڈالیں گے اور دوسرا بیچ ڈالنے کے لیے آپ کا آئل بلکل کلیر ہونا چاہیے اس میں جلیوی پیاز بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے اس میں دوسرا بیچ ڈالنا ہے پیاز کا ٹھیک ہے آئل دیکھیں کتنا بہترین گرم ہے اور اسی طریقے سے ہم پیاز کو فرائے کریں گے اور نکالیں گے اور اس طرح سے ہم نے ٹوشو پیپر کے اوپر یا پھر اکبار کے اوپر اس طرح سے بچھاتے جانا ہے اس طرح سے آپ کی ایک ایک پیاز الگ الگ اور بہت ہی اچھی کرسپی بنے گی اگر پیاز میں تھوڑا سا بھی آئل رہ جاتا ہے یا پھر وہ پیاز آئل سوک کر لیتی ہے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو پیاز ہے وہ آئلی بنے گی اس طرح سے ایک ایک دانہ پیاز کا الگ نہیں ہوگا اور اس میں اتنا اچھا کرسپ نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں بہترین پیاز آپ کی انشاءاللہ فرائی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں اس پیاز کو میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دوں گی یہ پنکھا میں نے چلا دیا ہے آدھا گھنٹہ پنکھے کے نیچے آپ ایسی پیاز کو چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی پیاز آپ کی تیار ہوگی اس میں بلکل بھی آئل نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دانہ آلگ ہے ایک ایک دانہ اس لیے آلگ ہے کیونکہ اس میں آئل نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں بزار سے لینے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں بلکل ساف سترے طریقے سے ساف سترے آئل میں آپ بہترین پیاز فرائی کر سکتے ہیں تو بزار کی چھوڑیں گھر میں آپ اتنی مزیدار اور ساف سترے طریقے سے پیاز کو فرائی کریں سٹور کریں اور رمضان میں جو بھی بنانا ہو کورما بنانا ہو پلاو بنانا ہو تو بس آپ اس کو نکالیں اور جی فٹا فٹ سے بنا ڈالیں اس کو آپ ایک سے دو مہینے کے لیے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو پانی سے بچانا ہے گیلی جگہ سے بچانا ہے آپ نے کچن میں اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جو بلکل ڈرائی جگہ ہو جہاں پر بلکل بھی پانی نہ گرتا ہو اور دوسری طرف میں نے چنیں بھی بوائل کر لیے کیونکہ میں چنیں بوائل کر کے رکھتی ہوں میرا کام کافی ہر تک رمضان میں آسان ہو جاتا ہے چنوں کو میں نے رات بھر کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اور صوبہ میں اس کا پانی وہ گرا دیں دھو کے ساف کر لیں تازہ پانی آپ دیکچی میں ڈالیں چنیں ڈالیں ون ٹی سپون نمک ڈالیں اس کو بوائل کر لیں میں کسی قسم کا سوڈا استعمال نہیں کرتی ہوں پھر بھی دیکھیں یہ کتنے بہترین گلے میں ہیں اور پھر جب تھنڈے ہو جائیں تو اس طرح سے آپ اس کے پوشن بنا لیں چاہیں تو آدھا کلو کی تھیلی بنائیں چاہیں تو ایک کلو کی تھیلی بنائیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی چنہ چاٹ بنتی ہے اس کے بعد آپ نے جب اس کو نکالنا ہو تو پھر آپ اس کو یا تو مایکرو ویو میں گرم کر لیں یا پھر آپ گرم پانی میں چنیں ڈال کے ان کو گرم کر لیں تو یہ بلکل زبردست ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ شامی کباب بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں فریز ہونے کے لئے شامی کباب کی پوری ریسپی میں دے چکی ہوں کس طرح سے آپ شامی کباب بنا کے اس کو فریز کر سکتے ہیں بہت مزیدار یہ شامی کباب بنتے ہیں چکن کے شامی کباب اگر ریسپی دیکھنا چاہے تو اوپر آئے لنک میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں چنے میں کافی سارے بوائل کر کے رکھتی ہوں تقریباً یہ 30 تھیلیاں میں بنا کے رکھتی ہوں پورا رمضان میری چل جاتی ہے فریز کی ہوئے چنے میں کس طرح سے یوز کرتی ہوں یہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جب چنہ چاہٹ بناوں گی تو چنے ہم فریزر میں رکھیں گے پیاز کو ہم کچن میں کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر پانی نہ ہو اور شامی کباب کو بھی ہم فریزر میں رکھیں گے ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا